سوال ہے دو سے دیکھیں اس میں گورمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سائے سوالوں کے جواب نہیں ایسے نہیں پہلے میں سوال تو پڑھوں پہلے سوال پڑھوں اور اس سوال کے اگنس جو جواب آیا وہ بھی طورہ سوال کی تفسیر جناب سپیکر شکریہ میرا سوال تھا وزیر ملازمت آئے عمومی نصم و نصک یعنی ایس این جی ڈیز کے سے کہ یہ بتائیں گے کہ موقع ملازمت آئے عمومی نصم و نصکو اب تک بے روزگار انجینئرز ڈاکٹرز اگریکلچرز اور دیگر پروفیشنل جو ڈگری اولڈرز کی جانب سے کل کس قدر درخواستے موصول ہوئی ہیں اور حکومت کی جانب سے ان بے روزگاروں کو ملازمت کی فرامی کے لیے کیا اکمت عملی یعنی کیا منصوبہ بندی مرتب کی گئی ہے نیز بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بے روزگاری کی شراکی تفصیل بھی دی جائیں یہ سوال تو اس میں مشتمل ہیں اجزاء پہ پہلا جز یہی ہے کہ آج تک سیولن جنرل ایڈمنسٹریشن کو بلوچستان کے بے روزگار پروفیشنل ڈگری اولڈرز کی جانب سے کتنی درخواستے موصول ہوئی ہیں یا انہوں نے خود کیونکہ بلوچستان میں یہ سارا ڈیٹا جمع کرنا کسی کی تو ذمہ داری ہے دیفینٹلی سنج ایڈی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ بلوچستان میں کتنے پروفیشنل ڈگری اولڈرز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں دوسرا جو اس کا جز ہے وہ آپ دیکھیں گے میں نے کہا ہے کہ بلوچستان اور دیگر صوبوں میں بے روزگاری کی شرع یعنی دیگر صوبوں کے نسبت بلوچستان میں بے روزگاری اور باقی صوبوں میں ایک کمپیرٹیو جو ہمیں چارٹ گراف یہ ڈیٹیل دینا چاہیے تھا تو جناب سپیکر صاحب یہ سوال دوسری مرتبہ آ رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈیفر ہوا تھا یہ دوسری مرتبہ یہاں آیا ہے اور اس میں جواب جو دیا گیا ہے کہ جواب کو نفی میں تصور کیا جائے اب کیا نفی یعنی بلوچستان میں کوئی بے روزگار ہے ہی نہیں یا بلوچستان میں بے روزگاری کی شرع موجود ہی نہیں ہے اب نفی کیا ہوتا ہے یا کہ بلوچستان میں بے روزگاری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیش صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں گے کہ اس نفی کو میں کیا سمجھوں یا یا حکومت کو بے روزگار نظر ہی نہیں آتے جی دنیش صاحب سنا بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ